عرب ناظرین نیوز انسائیڈر 24-7 کی آواز آپ کے روبرو مزبان حاضر سب ہی ناظرین کو سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے وردان آئی وی ایپ سینٹر مگرمل باغ سری نگر گلوبل انویشن ایڈوکیشن کنسلٹنسی لالچوک سری نگر اور مبارک ہسپتال حیدرپورا سری نگر نے این آئی ٹی سری نگر میں سرمایی تاتیلات کا اعلان طلبہ کو فوری طور پر خوشتل خالی کرنے کی ہدایت وہیں ادارے میں گزشتہ طور سے تدریس سیسر گرمیاں بھی موطل رہیں سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد شیئر کرنے والوں کو نہیں بخشا جائے گا ڈی جی پی جو مکشنی نے کہا پولیس کا فرض ہے کہ کوئی بھی امن کو حراب کرنے اور تشدد کو ہوا دینے کی کوشش نہ کریں انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ نے فرضی ہاؤزنگ سوسائٹی کے نام پر جمہ کشمیر کوپریٹیو بینک کے دو سو پچاس کروڑ روپے فراڈ سے متعلق ماملے میں سری نگر میں کئی مقامات پر تلاشی لی مونی لنڈرنگ ماملے میں سابق وزیر لال سنگھ کی جائداد پرک ایڈی کی جانب سے تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر ایک اشاریہ دو ایک کروڑ روپے کی زمین ضبط کر لی گئی جمہوں میں انیس سالہ نوجوان کو اگوا کر کے قتل کر دیا گیا مقتول کے سر پر بتھر مار کر اسے حلا کر دیا ملزم نے کیا پولیس کے سامنے اس بات کا اطلاف پولیس نے مقدمہ درچ کر کے ملزم کو گرفتار کر دیا چھتیزگڑ اور تلنگانہ ریاست کی سرحد پر ماؤنواز ایک مرتبہ پھر سرگرم نظر آ رہے ہیں تازہ کروائی میں ماؤنوازو نے چھتیزگڑ اور تلنگانہ کی سرحد پر پچیس تاجروں کو اگوا کر لیا جمہوری نظام کی ادم موجودگی میں عوام کو سخترین انتظامی مشکلات کا سامنا نیشنل کارفرنس کے صدر فارغ قبطلہ نے کہا حل والے جنڈے کے تلے ہی جو مکشمیر کی انفرادیت اجتماعیت تشخص اور مذہبی ہم اہنگی کی ریت قائم دائم رہ سکتی ہے اور وادی کے بالائی علاقوں میں تازہ برباری مغل روڈ ٹریفک آندرفت کے لیے بند اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ نیشنل انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر نے جمعیرات کو سرمایی تاتیلات کا اعلان کر دیا انسٹیوٹ نے طلبہ کو فوری طور پر ہوسٹلز خالی کرنے کی ہدایت دی ہے انسٹیوٹ کی طرف سے جمعیرات کو جاری ایک سرکولر میں کہا گیا طلبہ کے لیے تیس نومبر دوہزار پئیسے سرمایی تاتیلات کے مطابق ہوسٹلوں میں قیام پذیر تمام طلبہ و طالبات کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر ہوسٹلوں کو خالی کریں ادھر اینائی ٹی اور اسلامیہ کالیج میں جمعیرات کو تدریسی سرگرمیاں موطل رہی پرنسپل اسلامیہ کالیج کی طرف سے جاری ایک اعلامے میں کہا گیا کالیج میں تیس نومبر دوہزار تیس کو تمام سمسٹروں کا کلاس ورک اور داخلی امتحانات بشمول ٹی سیریز موطل رہیں گی اور ان کا انقاد یکم دسمبر دوہزار تیس کو کیا جائے گا انہوں نے کہا تاہم تیسری سمسٹر کے بیک لاغ امتحانات شیڈل کے مطابق منقد ہوں گے اینائیٹی سری نگر میں جمعیرات لگتار دوسرے دن بھی تدریسی سرگرمیاں موطل رہی متعلقہ حکام نے کہا آپ کو متعلق کیا جاتا ہے کہ تیس نومبر دوہزار تیس کو انسٹیوٹ میں چھٹے رہے گے انہوں نے کہا تمام تدریسی سرگرمیاں بشمول کلاس ورک امتحانات و انتظامی کامکاج تیس نومبر دوہزار تیس کو موطل رہے گا ایک غیر مقامی طالب علم کی جانب سے مبینہ طور پر مذہبی جذبات کو ٹھس پہنچانے والی سوشل میڈیا پوسٹ کے خلاف طلبہ کے اعتجاج کے ایک دن بعد نیشنل انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر میں بدھ کے روز بھی تدریسی سرگرمیاں موطل رہی دریہ اسنا پولیس نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اس سلسلے میں پولیس ٹیشن نگین میں ایک مقدمہ درج کیا ہے سری نگر پولیس نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا پولیس نے نائی ٹی حکام سے ایک اطلاع موصل ہونے پر نائی ٹی حضرت بلکہ ایک طالب علم کی طرف سے ایک مخصوص کمیونٹی کے مذہبی جذبات کے خلاف حساس مواد اپلوڈ کرنے کے واقعے کا نوٹس لیا اور اس سلسلے میں پولیس ٹیشن نگین میں تازی رات ہن کی متعلقہ دفعات کے تحت ایک کیس درج کیا گیا جمہ کشمیر پولیس کے ڈائریکٹر جنرل آر آر سوین نے جمعیرات کو کہا کہ سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ مواد قابل اعتراض پوسٹ دہشت کر دی اور الہد کی پسندی کو فروغ دینے والی ویڈیوز پیغامات شیئر کرنے والوں کو کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور قانون کے مطابق سخت کاروائی کی جائے گی ڈی جی پی نے مزید کہا کہ جمہ کشمیر پولیس کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئی بھی آمن کو خراب کرنے اور تشدد کو ہوا دینے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی مذہبی گروہ یا برادری کے تائیں کسی قسم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش نہ کرے جمہو میں صاف اس سے بات کرتے ہوئے ڈی جی پی سوین نے کہا کہ انہوں نے این آئی ٹی کے طالب علم کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی توہین آمیز ویڈیو کے پاسی مندر میں سینئر پولیس افسران کے ساتھ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے انہوں نے کہا کسی بھی قسم کی قابل اعتراض ویڈیو پیغامات مطن یا پوسٹ جو امن میں خلل ڈالنے پھر کا وارانہ تشدد کو ہوا دینے تشدد کو بھڑکانے سٹکوں پر مظاہروں دہشتگردی کو فروغ دینے اور الہیت کی پسندی کو فروغ دینے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا انہوں نے کہا سماج دشمن اناثر امن دشمن اناثر اور مفاد پرست اناثر مناسب تحقیقات کے بعد کچھ بیک ڈور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو ایسے پیغامات یا ویڈیوز موصول ہوں جن میں امنوں کو خراب کرنے کا خدشہ ہو تو وہ فوری طور پر متعلقہ تھانے سے رابطہ کریں ڈی جی پی نے کہا اس شخص کو ایسی ویڈیوز یا مطن کی گردش کا حصہ نہیں بننا چاہیے جو فرقہ ورانہ ہم اہنگی کو ہوا دے اور امن میں خلل ڈالے اس سوال کے جواب میں کہ آیا سیاسی جماعتوں کے خلاف کاروائی ہوگی جو مبینہ طور پر بد امنی فیلانا چاہتی ہے ڈی جی پی نے کہا جو مکشمیر پولیس قانون کی محافظ ہے قانون کے پہیے اس لحاظ سے چلیں گے کہ اگر کوئی خاص کاروائی جانبوجھ کر بدنیت کی ساتھ کی گئی ہے جس سے جانی نقصان حملے املاق کا نقصان ہوتا ہے تو وہ سیاسی رہنمہ ذمہ دار ہوں گے ہم نے ایک تائی کیا ہے 144-44 Criminal Procedure Code کی تحت ایک سرسری طور پر ایک قانون لائیں گے جس میں کسی قسم بھی content message, video, audio جس سے communal sensitivity خدم ہو جائے گا یا کسی کو ڈرائیا جائے گا دھمکایا جائے گا وہ چاہے terrorist یا separatist network کی طرف سے ہو یا شرپسند اناثر کی طرف سے ہو ایسے messages کو post ہی کرنا ایسے video کو post ہی کرنا جو ہے وہ قانون انجورم ہو جائے گا post کرنے والے کو ہم ضرور قانون کے دائرے میں لائیں گے اور اس کو forward کرنا اس کو share کرنا بھی قانونن جرم ہو جائے گا کوئی اگر یہ کہے کساب میں تو innocently مجھے کسی نے بھیج دیا میں کیا کروں تو اس کی جواب میں یہ رہے گا کساب آپ کو آپ کی بغیر ازازت کے اگر کسی نے اس طریقے کی objectionable ویڈیو آڈیو messages texts بھیجا تو آپ نے اس کو ترونت نزدیک سے نزدیک پلستانے میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ساں میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ میرے فون میں آئے یہ پتہ نہیں کہاں سے کس نے بھیجا ہے میں نے اس کو اپنے حساب سے پوشٹ نہیں کر آئے آپ یہ information اپنی طرف سے دے دیجئے گا آپ اس کے باہر ہو جائے گی آپ criminal liability کے باہر ہو جائے گی پر اس کے آگے اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو پوشٹ message text audio ایک محاول کو خراب کرنے والا کسی terrorist یا separatist network کا ہے یا کوئی اناشر ہے ایسا جو اس میں دنگا فساد کرانا چاہتا ہے یا پیغمبر صاحب کا جیسے اجزت کو ٹھیس پہنچانے والا کام کرتا ہے communially sensitive چیزیں کو پوشٹ کرتا ہے تو آگے پھر آپ اس کو forward کرتے ہو تو وہ قانونان جرم بن جائے گا ہم پھر خالی اسی بنیاد پر ہم کاربائی کرنے کے لیے قانون ہمیں ازازت دے گی ہم اس کو کوٹ میں پیش کریں گے اور اس کے خلاب کاربائی ہوگی اور ہمیں یقیناً ایسے لوگوں کو index کر کے رکھیں گے تاکہ ان کو ہر حالت پہ ہر stage پہ ان کو یہ disincentive رہے کہ انہوں نے یہ غلط کام کری تھی کیونکہ ایسے کرنا سے ہی لوگوں کے مند میں بھے پیدا ہوتا ہے پبلک ڈیزرڈر ہوتی ہے اس سے پھر خلل پڑتا ہے بزنس بند ہوتی ہے کلیس بند ہوتا ہے لوگوں کی پڑھائیوں میں بادہ پرکتی ہوتا ہے ایکزام بند ہوتے ہیں سارا سسٹم جو ہے تیسدے سو جاتا ہے کیونکہ چند لوگ اپنا فرائض سے بہار جاتے ہیں اور فائدہ لے کے اس پہ اپنا روٹی شکریہ سے کوشش کرتے ہیں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ ای ڈی نے کہا کہ اس نے جمہ کشمیر کے سابق وزیر چودری لال سنگھ ان کی اہلیہ اور ان کے زیر انتظام ایک تعلیمی ٹرس کے خلاف مونی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر ایک اشاریہ دو ایک کروڑ روپے کی زمین ضبط کر دی ہے تحقیقاتی ایجنسی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ زمین آر بی ایڈوکیشنل ٹرسٹ کی ہے اور اسے مونی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے دفعات کے تحت کرنے کا ایک آرزی حکم جاری کیا گیا ہے ای ڈی نے کہا کہ یہ زمین پی ایم ایل اے کے تیش شدہ جرم سے متعلق مجرمانہ سرگرمیوں سے پیدا ہونے والے جرم کی آمدنی سے حاصل کی گئی تھی سابق ارکنے پارلمنٹ کو وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے سات نومبر کو جمع کشمیر میں گریفتار کیا تھا وہ ڈوگرہ سو بیمان سنگٹن پارٹی کے چیئر پرسن بھی ہیں مونی لانڈرنگ کا معاملہ سی بی آئی کی ایف آئی آر سے نکلا ہے اور لال سنگھ کی اہلیا کانتا اندوترا اور جے کے حکومت کے سابق پٹواری رویندر سنگھ کے خلاب چارشید دائر کی گئی ہے ایڈی نے دعویٰ کیا چودری لال سنگھ نے اپنی اہلیا کانتا اندوترا کے ساتھ ریونیو افسروں اہلکاروں اس وقت کے پٹواری اس وقت کے گیردہوار اس وقت کے نائب تحصیل دار اور اس وقت کے تحصیل دار کے ساتھ مل کر اپنے قد اور سرکاری عہدے کا استعمال کرتے ہوئے ایک اشارہ دو ایک کروڑ روپے دوزار گیارہ میں سرکل ریٹ کے مطابق کی ایک سو سٹھ سٹھ کنال اور پندرہ ملے زمین زبردستی آر بی ای ٹی کے نام منتقل کی گئی تھی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے فرضی ہاؤزنگ سوسائٹی کے نام پر جمہ کشمیر کوپریٹیو بینک کے دو سو پچاس کروڑ روپے کے فراڈ سے متعلق معاملے میں سری نگر میں کئی مقامات پر تلاشی لی ایک مقتصر بیان میں ایڈی کے سری نگر دفتر نے کہا کہ چھ مقامات بشمول جمہ کشمیر کوپریٹیو بینک کے سابق چیئر پرسن کے احاتے کی تلاشی لی گئی اور وہ نے کہا سری نگر ایڈی آفیس پی ایم لے سترہ کے تحت جمہ کشمیر کوپریٹیو بینک فراڈ یعنی جیلیم کوپریٹیو ہاؤز بیلڈنگ سوسائٹی کے نام پر دو سو پچاس کروڑ روپے سے زیادہ کے منی لانڈنگ کیس میں تلاشی لے رہی ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ کل چھے احاتوں کی تلاشی لی گئی جس میں اس وقت کے چیئرمن جے اینڈ کے کوپریٹیو بینک سری نگر کا احاتہ بھی شامل ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ اے سی بی نے پہلے ہی محمد شفیدار حلال آمد میر اور دیگر کے خلاف آئی پی سی اور بدنوانی ایک کی دفعات کے تحت جرم کرنے کے لیے چار شیٹ داخل کی ہے جمہ کشمیر پولیس نے ایک نوجوان کے قتل کیس کو حل کرتے ہوئے ملزم کو گریفتار کر لیا ہے پولیس نے جمعیرات کو بتایا کہ بودھ کے روز پرالاد سنگھ نے پولیس کنٹرول روم میں شکایت درج کرائی کہ اس کے انیس سالہ بیٹے راگو جموال عرف راگو ساکن بند طلاب کو نامعلوم افراد نے اس وقت اگوا کر لیا جب وہ جانی پر علاقہ میں ایک انسٹیوٹ میں کمپیوٹر کلاس میں حاضری دینے نکلا تھا پولیس ترجمان نے بتایا کہ شکایت موصل ہونے پر پولیس چوکی چنور میں ایک مقدمہ درج کیا گیا اور تھانہ دومانہ کی ایک ٹیم کو تفتیش کے لیے بھیجا گیا تحقیقات کے دوران پتا چلا کہ متاثرہ نوجوان اس دن انسٹیوٹ میں حاضر نہیں ہوا تھا جس کے بعد تحقیقات کو تیز کر دیا گیا انہوں نے کہا انسانی اور تکنیکی انٹیلیجنس کے ذریعے معلوم ہوا کہ متاثرہ نوجوان کو دوسرے نوجوان نے اگوا کیا ہے پولیس ترجمان نے کہا کہ کافی مشقت کے بعد پولیس اگواکار کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی اور پھر بھرپور کوششوں کے بعد رات کے وقت ملزم کو پٹولی میں اس کے قرائے کی رہائشگاہ سے ٹریس کر دیا گیا اور اس کے قبضے سے موبائل فون برامت کیا گیا جس سے وہ تعوان کی کالیں کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا اور انہوں نے بتایا کہ ملزم کی شناخت مین بزار کشتوار کے رہنے والے تئیس سالہ ستندر کمار کے طور پر کی گئی ہے پولیس نے مزید کہا کہ متوفی راگو جموال کی لاشت ستندر کمار کے انکشاہ پر رائی پور خاری جگتی لنک روڈ سے متصل جنگلاتی علاقے سے برامت ہوئی ہے پولیس نے بتایا کہ ملزم نے اعتراف جرم کیا اور اعتراف کیا کہ اس نے مقتول کے سر پر پتھر مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا ضروری کانونی کاروائیوں کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گارمنٹ میڈیکل کاللیج اینڈ ہسٹال جمو منتقل کیا گیا جبکہ کی کیس کی تحقیقات جاری ہے مانوازو نے چھتیزگڑ اور تلنگانہ ریاست کی سرحت پر پچیس تاجروں کو اگوا کر دیا چھتیزگڑ کے سکمہ زلہ کے گولا پلی میں ہفتہوار بازار کے لیے تلنگانہ کے بھدرادری کوتا گوڈم زلہ کے دمو گوڈم منڈل کے پچیس تاجر آٹوز اور ٹو ویلرز میں روانہ ہوئے بدرادری کوتا گوڈم اور سکمہ ازلہ کی سرحت پر تارلہ گوڈم گولا پلی کراس روڈ پر مانوازو نے گاڑیوں کو روکا اور تاجروں کو نیچے اتار لیا آٹو اور گاڑیوں سے ضروری اشیاء اور شراب کی بوتلیں فینک دی گئی کام کر رہے تھے ان میں بعض تاجروں پر حملہ کیا کیا انہوں نے ان کے خلاف کام کرنے پر انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے نیشنل کانفرنس کو جمعہ کشمیر کے مفادات کے تحفظ کی علامت قرار دیتی ہوئے پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق ابتلا نے کہا کہ حل والے جنڈے کے تلے ہی جمعہ کشمیر کی انفرادیت اجتماعیت تشخص اور مذہبی ہم آہنگی کی ریت قائم دائم رہ سکتی ہے ان باتوں کا اظہار مصوب نے پارٹی ہیڈکوارٹر نوائے سبح کمپلیکس میں مختلف عوامی وفود پارٹی لیڈران اور اہدے دران سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کیا